دنیا نے کس کا راہ پناہ میں دیا ہے تات تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے موسیقی 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 بابو جی یہی ہے دیپک محل مٹو ارےو مٹو تمہارے نئے مالک آگئے موسیقی سرکار موسیقی موسیقی نئے مالکوں کو دیکھ کر تم خوش نہیں ہوئے خوش بھی ہوا اور خیران خیران کیوں ابھی بتاتا ہوں سرکار آئیے یہ ہیں دیفت محل کے پرانے مالکوں کی تصویریں لیکن ہم تو نئے مالک ہیں ہماری تصویریں پرانے مالکوں کے ساتھ کیوں میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے لیکن یہ آپ کی تصویریں نہیں ہماری تصویریں نہیں یہ ہے آپ سے پہلے دیپک محل کے مالک بھیجن اور ان کی پتنی بنانے ان کی موت کے بعد کسی نے یہ محل نہیں کھری لاتا اور آج پچیس سال کے بعد بجن اور بنانی نئے جنم اور نئے نام لے کر اپنے ہی محل کو دوبارہ کھرید کر اس میں رہنے آئے گئے اور میری بوڑی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پریم کا ناتا ایک جنم کا نہیں جنم جنم کا ہوتا ہے موت کی آنکھیں محبت کے شراب کو کبھی نہیں بجا سکتی پتی پتنی تو صدی اور دوسرے سے محبت کر دیں ان کی محبت میں کیا آنوکی بات تھی رحمان اور بنجاران کی محبت کیا آنوکی نہیں ہوتی رحمان اور بنجاران ہاں سرکاس دنیا کی نگاہ میں بنانے ایک بنجارے کے لڑکی تھی بنانے اصل میں تھی کون وہ ایک لمبی کہانی ہے مالکی یہاں سے قریباً سو کوز دور ریاست چانپور میں شیو نارا ان زمیدار تھے بھگوان نے انہیں سب کچھ دیا تھا زمین دولت عزت لیکن اولاد نہیں تھے جمیدار کو دوسری شادی کی صلاح دی دی لیکن اپنی پتنی سے گہرہ پیم ہونے کے قارن دوسری شادی سے انکار کرتے تھے اولاد کیلئے انہوں نے کیا نہیں تھی گریبوں کو دان دیا مندروں میں دیئے جلائے چار دھام کی یاترہ کی آخر بھگوان نے ان کی پکار سلی اور بڑھا پے میں ان کی امنگوں کی ڈالی پر پھول لگنے کی امید پیدا ہوئی آلی 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 بہر آلی کی حالت بہت خراب ہے آلی 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 آل تم نے مجھ سے کیوں آنکھیں پھیلنی نرملا میں نے تو اولاد کو کبھی بھی تم سے زیادہ پیار نہیں کیا میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ اولاد بھگوان کو لوٹا دو اور تم واپس آجاؤ نرملا مالک یہ بچی زندہ ہے اسے تا ایک بار دیکھنا نہیں میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا اس نے میری نرملا کو مکتے جی لیا ہے لے جاؤ اس ونو اس کو یہاں سے یہ بچی واقعی منوح سہی چھونا ران گرو دیو ماں کیلئے ماں باپ کیلئے جو بچی پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اس کی چھایا بھی اس گھر میں نہیں رہنی چاہیے اس بچی کو فورا چمپا ندی کے لہروں کے حوالے کریں گرو دیو آسد میرے سینے میں بھی تو ایک بھاپ کا دل ہے زمیداری کو بچانے کے لیے تمہیں اس دل پر پتھر رکھنا ہوگا سنا رہا ہے غم سے پاگل شب نرائن گرو کی آگیا کے مطابق معصوم بچے کو صندوق میں بند کر کے چمپا ندی میں بہا آیا صندوق کئی دن اور کئی راتیں ندی میں بہتا رہا ہے موسیقی 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 اس بچی کا کیا ہوا کیا وہ زندہ رہی جسے سائیں رکھے اسے کون چکے بنجاروں کے سردار تنکری کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام بنانی رکھا نگر نگر گھونتے گھونتے ایک سال ہمارے گاؤں کے میلے میں تنکری کا قبیلہ آیا اس وقت بنانی نوجوان ہو چکی تھی اور ایک دن جب ہمارے چھوٹے سرکار شہر سے گاؤں لوٹ رہے تھے موسیقی 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 سردار سردار میں چاہتا ہوں اپنے لاغلی سے پوچھو یہ کہاں گئی تھی کس کو ملنے گئی تھی کہاں گئی تھی بنانی ہوا یہ باپو کہ میں کھیت چمونڈر پر بیٹھی تھی اتنے میں ایک خوبصورت بنچی بیاں بیٹھا وہاں لگا جہک نہیں میرا جی جہاں گانے کو میں گانے لگی اتنے میں کیا دیکھتے ہوں باپو کہ جنگلی هاہ ذہنہām آسان مطبل نہیں سمجھتے ہو سردار وہ پنھکی جانتے ہو کون تھا ھا ایک پردیسی تہاں پردیسی اور وہ بستورت جنگلی بندر بستورت جنگلی بندر وہ ماں تھا تھا تھیرات waves بنا لیں کہ Aside یہ کون تھا م recompile تیری قسم جھرنا میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا آئی دیا تو پھر یہ آنکھوں میں مستی کیا سی مرلی کا جاتو مرلی کا جاتو بنانی آئے بابو ہاں بابو ہمارے قبیلے کی ریت سے مطابق قبیلے کی کوئی جھوکری کسی باہر والے کو پریم کی نجر سے نہیں دیکھ سکتی چاہے وہ باہر والا راجی کیوں نہ ہو آرے کس دیکھے بابو تو تو میری بیٹی اس کی سجا موت ہے تو مادل کی مگیتر اور قبیلے کی عجت ہے قبیلے کی عجت کے بچاؤ کے لیے بنجارے کھون کی ندیاں تک بہا دیں گے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار کیوں کیسی کیسی راستے میں کہاں ہوتر گئی تھا راستے میں بچو کالندی کے بعد میں ایک لڑکی جھولا جھول رہی تھی لڑکی جھولا جھول رہی تھی میں ابھی بتا لگا کر آتا ہوں یہ باہر چھوٹے سرکار کیا چھوٹے سرکار کیا چھوٹے سرکار کیا مرنے سے پہلے میری یہی خواہش ہے کہ تم باپ دادا کی ذمہ داری سن پھلو اور کسی اچھے گھر آنے کی لوگی سے شادی کردے سکھ اور جین کی زندگی پر سر کرو بیٹا یہ انگوٹھی تمہاری سرگباسی ماں نے تمہاری دلہن کے لئے بنوائی تھی اگر میں تمہیں دلہا دیکھے سے پہلے چل بسا تو یہ انگوٹھی اپنی دلہن کو پھنا دینا پالا جو چھوٹے سرکار کیا ہے اتاں سے بڑے سرکار بنجاروں نے ہمارے دمین خالی کرنے سے انکار کر دیا دیکھا بیٹا اسے کہتے ہیں انگلی پکڑتے 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 بسند کے میلے کے موقع پر یہ بنجاریں ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور صرف سات روز کے لئے زمین مانگی تھی آج پورے سات مہینے ہو گئے چھوٹے سرکار اسی لئے ان بے ایمانوں کو کوئی آثرا نہیں لیتا چھوٹے سرکار مٹو جی تم جا کر بنجاروں کے سردار کو بلا کر لو وہاں تو کوئی نہیں ہے چھوٹے سرکار کہاں جھولے پر کیوں کیسی کہی جھولا ہاں بابو بات یہ ہے مندر میں چھولا تو ہونا چاہیے نا اوہ کتنے دھارمک بچار ہیں میرے بیٹے کے خوب سمجھے بڑے سرکار کیوں کیسی کہیں مٹو جیم جا کر بنجاروں کو سردار کو بلا کر لاؤں سنانے میں نے کہا کہا جاؤں ہاں ہاں تم پھر آگے مٹو ہم پیار کرنا سکتا گھر میں اوہ اگر تم نے مجھے چھیڑا تو میرے قبیلے والی تمہیں بہت ماریں گے ہاں اگر میں صرف تمہارے ترے دیکھوں تو تو پھر تمہارے دونوں آنکھیں نکال دیں گے اور میں ہاتھ پکڑوں تو تو پھر تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دیں گے اور میں تمہارے سر کے بالوں سے کھیلوں تو تو پھر تمہارے سر پر ایک بال بھی نہیں رہ گا ہاں بڑے زالی میں تمہارے کابلے والے تم میرے ساتھ بھاگ چلو جھرنا آئے دیا کیوں کیسے کہیں بلاؤں سردار کو نہیں سردار کو نہیں بلانا اور ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نے تم کو چھیڑا ہے تم نے چھیڑا ہی کہاں ہے کائسی کی کیا ہے بے سردار جی کیوں کیسے کہیں اب بیٹی تونے کچھ برکا بھی نہیں ہے کیسے کہیں کیا اب یہ بکتا ہوں چھوٹے سرکار نے تم کو بلائیا ہے جنے پڑے سرکار نے میرا کیا بگا لیا جو چھوٹے نے بلائیا ہے چل دیکھے لیتا ہوں سلام صاحب آپ نے میرے کو کیوں بلائیا کس لیے بلائیا یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا جواب میں مضبور ہوں تم نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور زبردستی کو مجبوری کہتے ہو چھوٹے سرکار آپ اس کے جنوں کو تو پالتیں گے ایک میرا قبیلہ بھی صحیح ہم سب بھی آپ کی زمین میں مجیوری کر دیا کریں گے نہیں ہرگز نہیں تمہارے ڈھوڑنگر ہمارے گاؤں کی ساری سکھیتیاں برباد کر دیتے ہیں چھوٹے سرکار کچھ تمہیں گیا کرو میں انسانوں کا ذمہ لے سکتا ہوں ڈھوڑنگروں کا نہیں تینکوڑی یاد رکھو اگر کل صبح تک تم نے ہماری زمین خالی نہیں کر دی تو تمہاری جھوپڑیوں میں آگ لگوا دی جائے گی میں خوب سمجھ گیا مالک موسیقی 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 ایک بن کی کلیمت والی نگری میں آئے کھلنے جنگل کی مورنی آئے بھاگوں کے مور سے ملنے ملنے ہاں ملنے مور پر ملنے ملنے ہاں اپنا بنا لے سیاں ہو پیا پیا نہ لگے مورا جیا آگیا چوڑی چوڑی یہ بنیا گوڑی گوڑی تڑپ اٹھیں رے تیرے پیار کو پیا پیا موسیقی 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 آجا چوڑے چوڑے یہ بہنیاں گوڑے گوڑے تڑپ اتھیرے تیرے کیار کو پیا پیا بچاؤ بردیسی بانسوری بچاؤ بچاؤ تمہیں بانسوری پسند ہے بہت کیوں شادہ کو کنیہ کی پاس ریچوں پسند تھی بچاؤ موسیقی 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 کتنی اچھی ہے تمہارے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں ایک بات پھر بازری بجائے موسیقی موسیقی اب تو بجاؤ تم بجاؤ میں دیکھا جو بابو ایک چیز مانگو مانگو پر تم دو گنے تم مانگ کر تو دیکھو میں تم اپنا سارا سنسار دے سکتا ہوں بابو بابو مجھے یہ انگوٹھی دے دو یہ انگوٹھی میرے ماں کے نشانے ان کے آخرے آردو تھی یہ انگوٹھی ان کے بہو کو پہنے ایک دن بن ہوگی دو لیکن بابو تو کچھ پہ نہیں جانتے میں کون ہوں میرا نام کیا ہے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار سمیدار کلے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار کابلی والے کل صبح جا رہا ہے میری جھرنا جا رہی ہے انہیں روکو جھرنا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں ایک دن چھوٹے سرکار چھوڑ دے مادل نہیں تو دھتیرہ کھلا دوں گی دیرا ڈنڈا اٹھاؤ مادل سبیرے گاؤں چھوڑنا ہے ہاؤں سدار کیوں باپو چھوٹے سرکار نے ساپ ساپ کے دیا کہ گاؤں میں اب تم لوگوں کی سمایی نہیں ہو تھا ارے 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 چھوٹے سرکار تو اپنے باپ کا بھی باپ نکلا دھتو را کھا کے میں کہتا ہوں بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبھان لیا باپو چھوٹے میاں ترکیب سے کابو آ سکتے ارے یہ ترکیب کہیں اپنے نئے یار سے سیکھتا نہیں آئی دھتو را کھا کے میں جنگلی پندروں سے نہیں بولتی باپو چھوٹے سرکار کو ایک ناچ دکھانے کے ضرورت ہے ایتھر وہ خوش ہوئے ادھر زمین اپنے ارے 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 یہ تیرا نیا یار کے چھوٹے سرکاری تو نہیں تیروں کیسے پتا چل گیا اسے ناچ گانے اتنا بھاوی ہے ناچ گانے کا سوک سب کو ہوتا ہے صرف جنگلی بندروں کو نہیں جنگلی بندر کہاں ہے بنا نہیں تیری بات میرے من کو لگے باپو بھرمہ ہم آگئے تمہارے ساجن آگئے جنگل خولو ہے مرنے سے مرنے سے کیا ڈرنا اگر میں جدی ہے اے تو پیار کی گر میں سردار سے کہا سردار اتنا دھتورا معکش لایا کرو نین نہیں آتی شکر سرکار میں مر گئے شکر سرکار شکر سوہ ہو گئے شکر سرکار وہ چلی جائے میں جا رہا ہوں آپ کے پتا جی کو جھولے ہماری کا قصہ سنا رہے کیوں کیسی کہیں یہی تو پتا نہیں لگتا چھوٹے سرکار دل گرم دماغ گرم جگر گرم دھرنا کی یاد آتی ہے وہ بھی کمبک گرم خواب آتا ہے وہ بھی گرم گرمہ گرمی میں میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں چھوٹے سرکار موٹو تو تو پاگل نہیں ہوگا لیکن تیری بکوا سنکر میں پاگل ضرور ہو جاؤں جا جا گر سوے چل سوتا ہوں تو جاگنے کو جی چاہتا ہے جاگتا ہوں تو اٹھنے کو جی چاہتا ہے اٹھتا ہوں تو جھرنا کی یاد آتی ہے اور بھاگنے کو جی چاہتا ہے اور بھاگتا ہوں تو کپڑے پھارنے کو جی چاہتا ہے کپڑے پھارتا ہوں تو بڑے پیار سی سینے کو جی چاہتا ہے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار پریمی اور پاگل میں کتنا فرق ہوتا ہے پاگل اور پریمی میں کتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی جتنا کہ تجھ میں اور کدھی میں ہوتا ہے موسیقی 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 جب سے تو دل میں سمانے لگا زندگی میں نیا مزانے لگا جب سے تو دل میں سمانے لگا زندگی میں نیا مزانے لگا پتلی ہے چال چھل گئے گال آنکھوں میں سوال بکھرے ہیں بار چھن چھن گھنگ رو بولے میرے چال نشیلے رولے من جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی بھی بولے چھن چھن گھنگ رو بولے موسیقی ہی بھی امیدہ پیار سچا جے پھر تبھی آپ سے ملیں گے اچھا جے آپ کے غلام دیتے ہیں سلام دیکھ لیا نار لاؤ جے نام چھن چھن گھنگ رو بولے میرے چال نشیلے رولے من جانے لگا سمجھانے لگا تو آج کسی بھی بولے چھن چھن گھنگ رو بولے بنانی چھوٹے سرکار آج خوز معلوم ہوتی ہیں جا ان سے جمین مانگیں سلام چھوٹے سرکار بنانی بنانی تم اور سردار تنکری وہ میرے باپو ہے تو تم لوگ جا رہے ہیں آپ نے جانے کو جو کہہ دیا ہے نہیں نہیں بنانی میں تمہیں نہیں جانے کیوں تو پھر روکتے کیوں نہیں باپو لیکن بنانی میں نے اس دن پتا جی کے سامنے سردار تنکری سے کہہ دیا تھا گن چلے جاؤ یہاں سے اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا اب تم اسی قبیلے کی ہو اب تم ہی بتاؤ میں پتا جی سے کیا کہوں کس مجھے کوئی میں سمجھ گئی چھوٹے سرک رات جو مجھ سے میا تھا وہ زمیدار رہا تھا کیار تھا اب وہ زمیدار ہے اور میں بن جا رہی ہوں رات کے باپو بنانی باپو ہم بن جا رہے جسے ایک بار اپنا جاتے ہیں پھر اسے نہیں بھولتے میں جنم پھر تمہاری راہ دیکھوں اور میں تمہیں جھوئی لوں گا کہنے کہیں تم سے ملے بڑے مروں گے نہیں باپو بنانے کیا ہے کیوں انام مل گیا بنانے بھولتے ہیں بھولتے ہیں بن جا رہا ہوئے ہیں سردار جی آپ نے میری شکل نہیں دیکھی میں تو بلکل آپ کا لڑکا معلوم ہوتا ہوں میں ایک جنم کا نہیں جنم جنم کا بن جا رہا ہوں ہاں سندھ ہیدر آباد کا رلدو ماروی میرا سگا باپ تھا اور گسیتن گوپیہ والی میری اصلی ماں تھی کیوں کیسی کہیں جب بے رلدو ماروی تو بھنگیوں کا نائی ہوئے تھا بھنگیوں کا نائی تھا تو میرا باپ کوئی اور ہوگا اچھا پھر ملیں گے دھرنا پہلے اپنے باپ کا پتا کراؤں پھر ملیں گے بڑے سکار کیا گئیں گے میں انہیں ساری بات ساپ ساپ بتا چھوٹے ساپ گھوڑ دینے سے ساپ مرے پہ لاتھی توڑنے سے کیا فائدہ میں نے کابلے کو روکنے کا جتن ڈونڈ نکالا ہے کیا سوچا ہے تم نے سوچا وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس بھیجا نہیں ہوتا اور جن کے پاس بھیجا ہوتا ہے وہ کچھ کر کے دکھا دے کان چلے پیتا جی کے پاس کیوں ان کو بتانے کہ آپ کو ساپ نے کٹ کھایا ہے اور اس کا علاج ایک سپیرہ نہیں کر سکتی ہے کیوں کیسی کہیں بڑے سرکار بڑے سرکار بڑے سرکار ساپ نے کٹ کھایا کہاں مجھے نہیں چھوٹے سرکار کو ہاں ہمیں لیوے ساپ کیسے گھتایا یہ تو ساپ نے مجھے نہیں بتایا سرکار کیوں کیسی کہیں کیوں کیسی کہیں کیا بچے جا جلدی کسی سپیرے کو پلا کے لیا چاہتا ہوں سپیرہ سپیرہ جو ملے میں اس کو لے کر میں ابھیا آتای خور روک ملے والا روک ملے والا روکہ ملے والا روکہ ملے والا نے روکہ روکہ روکے روکہ موسیقی 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 میں نے تجھ سے کہا تھا سپیرا لانے کو یہ اس لرچی کو کیوں پکڑا ہے بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا یہ نہیں کر سکتی ہے کہوں کیسے کہیں کیسے کہیں کا بچہ کوئی سپیرا ہوتا کوئی بڑی بڑی ہوتی ہے تو ایک بات بھی تھی یہ کرتی چھوکری چاہ کریں گی بھلا باپو میں مردہ ہوں سپیرا ہو یا سپیرین بڑی ہوئے جوان کوئی بھی ہو جلدی ریجو جلدی ریجو باپو باپو چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار ناغ نے کھا کاٹا سمجھے سمجھے کب آتے سپیرا بڑے سرکار یہ ان کو انوکھے ناغ نے کھاٹا ہے اس لئے ان کا علاج پہ انوکھے ہوگا وہ کیا اکیلے میں اکیلے میں بالکل اکیلے میں ناغوں کی ناغ شیش ناغ کی آرادنہ کی منتروں کا جاپ کرنا ہوگا ہاں جائیے بہار جائیے جاؤ بہار جائیے تم سے بہار جاؤ اے ناغوں کی ناغ شیش ناغ دیوی ناغ اس کے مہا پروش چھوٹ کمبخت اگر میرے بچے کو آرام نہ آیا تو میں تیرا گلہ بھوٹ دوں گا لو کٹا ناغ نے اور گلہ آپ میرا گھوٹیں گے کیوں کیسے گئی کیسی گئی کا بچہ اب میں تمہیں سکرگی نہ جانے گا تم جانے سے جو تو میں نہیں جانے گا اے سرکارن یہ کیا کر رہی ہے ساپ نے کٹا پیر کو اور تم مالش کر رہی ہے سر کی زہر پاؤں سے سر تک پہنچ گیا ہے بڑی سرکار میں ان کے بالوں میں نہیں ناغ دیفتہ کے بالوں میں ہاتھ پھید رہی ہوں شیخ ناغ کو منا رہی ہوں مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ اے بیٹا مان بھی جاؤ بیٹا اے بیٹا ہو تو مانے یہ تو ناغ دیفتہ بول رہی ہے مان جاؤ آپ لوگ ابھی تک یہاں کھڑے جائے یہ بہار جائے نہیں تو میرا کھار مان سر بیٹا ہو جائے گا بڑی سرکار چلو مان جاؤ مان جاؤ مان رہے جاؤ برین جب میں نے تمہیں پہلی بات دیکھا تم بھی ایسا لگا کہ جسے میں ایک زمانے سے دھوڑ رہا تھا وہ تم ہی ہو اے کمبخت میرا لڑکا اس لڑکی سے جی کیوں کہہ رہا تھا کہ جسے میں ایک زمانے سے دھوڑ رہا ہوں وہ تم ہی ہو بڑے سرکار آپ بڑے دھوڑ میں ہیں اس لئے آپ کے کان بج رہے ہیں عجیب بات ہے تم کہہ رہے ہو میرے کان بج رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ ناغ دوتا بول رہے ہیں حد ہو گئی اس گاؤں میں ہزاروں آدمیوں کو ساپ نے کھاتا لیکن دروازہ بند کرکی اکیلے میں یہ ہلاد پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور ہناد دوتا کو بولتا ہے ابھی پہلی بار شر رہا ہوں پہلی سرکار یہ ناغ بھی بڑا عجیب ہے یہ صرف نوجوان کو ہی کاٹتا ہے اگر یہ بات ہے تو اس چھوکلی سے کام نہیں بنے گا تم ضرور جاؤں اور کسی بڑے سپیرے کو بلالاؤں آگیا 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 شاکران شبین شاہباز تم نے میرے بیٹے کو نیا جیبن دیا ہے میں تم سے بہت خوش ہو ممتو ماںمو کیا ماںگ دی ہو ہم جو مجھے چاہیے وہ اپنے ہی دیں گے بڑے سرکار تمہارا مطلب اس سمین سے ہے اس پر تم لوگوں نے دیرا جمعہ آگیا تھا جاؤ میں نے تمہیں اس سے واپس دیا بڑے سرکار ہم پھر یہاں رے سکتے ہیں ہاں ہاں بڑی خوشی سے آپ تیرسا ہے آپ تیرسا ہے بڑی سرکار باہو ہم سے یہ آرہا ہے بیٹی ہے میں بیٹی بچ لیا بیٹی میرے بیٹی باجورت باجورت سردار سردار یہ جمین کی تم نے بہت بڑی کیمت دی ہے مادر میں کہتا ہوں سردار وہ تمہاری بنانی ہے نا وہ چھوٹے سرکار کے ساتھ پرین کی راست نچاوی ہے ہر جوان آدمی تجھے بنانی کا پرینی نٹ لگے ہم اور پرینی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ زمین دار نے ہماری جمین کیوں واپس لوٹا دی وہ جمین دار جو ہم پر اتنا ناراض تھا ایک دم سے محبت کیوں کرنے لگیا ہم کے جب ہم کلنے لگے آئیں تو اسی سمیے پر چھوٹے سرکار کو ساپ نے کیوں کٹ کھایا اور پھر بنانی چھوٹے سرکار کے سامنے ناچ کرنے کیوں گئی دھتورہ کھا کے ان سب لڑنیوں کے اندر تمہیں کوئی قصہ نہیں نجر آویا سردار بنانی کی ہر بات تجھے قصہ لگے ہے اس لیے کہ بنانی کے پرینی نے تجھے اندہ کر دیا اور سنو سردار تمہیں اندہ کر دیا زمین کے لالچ نے میں پھر کہے دیتا ہوں دیکھو سردار کہ تم قبیلے کی چھوٹے کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا ہوں دھتورہ کھا کے سلام سرکار شکریہ ادا کرنے آئے ہو نائے 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 میں اس سکایت کرنے آیا ہوں بڑے سرکار تمہارا مطلب ہمارے قبیلے کی چھوکری بنانی اور چھوٹے سرکار بنجارے میں تمہاری زبان خیچ روں گا ہماری زبان خیچ لینے سے آپ دنیا کی زبان بن نہیں کر سکتے بڑے سرکار کیا کہتی ہے دنیا وہی جو میں کہہ رہے ہوں بنجارے میں تمہاری چھوپڑیوں میں آگ لگوا دوں گا ہماری جھوپڑیوں میں آگ لگا دینے سے یہ محبت کی آگ نہیں بجے ہے بڑے سرکار میں نے اس محبت کی آگ کو اپنی آنکھوں سے بھڑکتے ہوئے دیکھا ہے اور میں آپ کو بھی دکھلا سکتا ہوں ڈھتورہ کھا کے گنگا کا پانی نالی میں کیسے بہت سکتا ہے آج مجھے یہی دیکھنا مجھے یہی دیکھا ہے مجھے یہی دیکھا ہے مجھے تیری ذلفوں کے لیچے دنیا کو بھول دیوانی اب رہا زمانہ پیچھے مجھے یہی دیکھا ہے 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 صرف زمین سے ہی تمہاری تسلی نہیں ہوئی تمہاری نظر میری عزت اور ضولت پر بھی ہے ڈالتے ہو تمہاری بیٹی بنانی میرے بیٹے سے پریم کا ناٹک جیل رہی ہے جب ہم سمال کے بات کرو جمیدار قریب آدمی کے بھی عجت ہوتی ہے اگر تمہاری کوئی عزت ہے تو میری زمین چھوٹا چھلے جاؤ ملنہ میرے کارنڈے تمہاری بھوٹی بھوٹی کا ڈالیں گے ماکو کہاں جلے گے جواپی اپنی بربادی کا تناشا دیکھنے بربادی؟ ہاں تم نے برہمن ہو کر اس دیچ بنجارن سے پریم کیا جو پھول تمہیں منزر میں چڑھانا چاہیے تھا اسے مکی میں پھیتیا میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ ادھر میری آنکھ بند ہوگی اور ادھر میرے اس دھرانے میں ایک گلی گلی گھومنے والی نیچ بنجارن مارکن بن کر بیٹھے بنانی دیوی ہے وہ گلی گلی میں گھومنے والی تھی وہ ایک دل کی رادی ہے باپ کی سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تمہیں شرم رہیا تھی سچی محبت میں انسان شرماتا ہے اس کا صرف اپس سے اونچا ہو جاتا ہے بھٹکی ہوئی نوجوانی بڑھا پہ کو سبق سکھا رہی ہے اگر تمہیں اپنے باپ کے عزت کا ذرا بھی لہاز ہو تو مجھے بتر دو بیٹھن لہاز سے تم اس لڑکی سے پھر کبھی نہ ملو گے ایسا بچن دینے سے کیا فائدہ باپو جیسے انسان لگا سکتا ہے تو وہ لڑکی تمہیں اپنے باپ سے بھی زیادہ پیاری ہے ٹھیک 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 اب یہ کلم کا ٹھیک ہے تمہارے ہی ماتھے پر لگنا چاہتے ہیں ہمارے پرکوں کے ماتھے پر نہیں بیٹھا تمہاری ماں کے آخری نشانی وہ انگوشی جو میں نے تمہیں دی تھی اسے باپ اس کا اب تم اسے رکھنے کے قابل نہیں ہو وہ نشانی تو اسی کو مل گئی باپو جس کی وہ مانت تھی میں نے وہ موٹھی بنانے کو پہلا دیا چاہت تم نے اپنی دیوی تیر سے ماں کی پوچھن نشانی اس آوارہ لڑکی کو پھلا دی جاؤ اب کھر کھر میرا موں کیا دیکھتے ہو چلی جاؤ اسی نیچ بنجاران سے جا کر پریم کا راس رچاؤ برامر کی عزت کو ٹھوگرے مار دو باپ دادا کی پگڑی اس آوارہ لڑکی کے قدموں پر لے جا کر جاؤ دو اور دیری موت کے بستر کے ساملے اپنے محبت کی سید بچھا لو بچھا لو بچھا لو بچھا لو اس قبیلے کی جب مٹی میں ملا دی کلنک نہیں اب میں تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گا صبح ہونے تک تجھے اسی دور لے جاؤں گا اس جمیدار کا بیٹا تو کیا اس کا سیال دیوان نہیں کانٹ سکا میں نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی نہیں جاؤ گی اگر تجھے دیا تو میں میں جتی ہوں تیری بیٹی ہوں جت کے ماملے میں نہ تو میری بیٹی نہ میں چرا باپ تم باپ نہیں کتھائی ہو میں سمر بیٹی ہو یا کہیں سے اٹھا لائے ہو مجھے ہاں اٹھا لائیا تھا اگر یہ جانتا کہ تو بڑی ہو کے تانے دے گی تو نتی میں بیٹے ہوئے جت صندوق میں سے سجھا نکالا تھا اسے اس ہی نتی میں بہا دیتا میں نہیں جاؤ گی میں نہیں جاؤ گی جل میں نہیں جاؤ گی میں نہیں جاؤ گی سونین دوگیاں ستاروں کو رہت بھل آنچر پکڑ لیا ہے جدا ایک رات کا سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار موبرمہ یہ زندگی دو ساتوں کا کھیل کس کو خبر ہے ساج نہ ہو نہ ہو پھر میل ہو نہ ہو پھر میل سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار موبرمہ یہ زندگی میں موگن میں جل کے میں ہو جاؤں گی راک تیرے گلی میں آئے گی اُڑ کر میری خان اُڑ کر میری خان کر لین پیار 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 موسیقی 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 بابو موسیقی 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 ضرور ہے موسیقی 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 میرا دل لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا ہم دے گیا بگزاز برس کی عمر ہو گئی مگر ناقسم ایسی دین نہیں سنے نہیں سنے کون ہو تم دین والے بنگالی سپیرہ آقا باقا مدرسی سپیرہ چڑی 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 ملجل کے کام کریں گے آقا باقا تو ہم ملے گا تاکا ملجل کر تمہاری بین اور بنانی کا گانا ناقسم ساری دنیا کو لوٹ کریں گے ذرا سوچنے کی بات ہے چو چڑی 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 مان جاؤ آقا باقا اس میں دونوں کا فائدہ ہے مان جاؤ آقا باقا فائدہ تو دونوں کا ہی ہے مان جاؤ آقا باقا مان جاؤ آقا مان گئے چڑی 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 کو مان گئے آرے دیکھ سالی آرے کھاؤ گے دھتورا دھتورا مجھا ایک گا پورا پورا سب دارہ ہم جاتے ہیں جا 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 ہاں آخر اکھا بھککا کسید چلے دھتورا کھاکے یہ بنا نی کو بھارت نے چم کا کتھا کالی اسکانے جا رہا ہوں رہنے دو رہنے دو بھارت نہ چم کا کتھا کالی اس قبیلے کی ریت یہ ہے کہ مرد الگ عورتیں الگ دھتورا کھاکے چیہا کہا مرد الگ عورت الگ میں تیری پیشانی پر کیا دیکھ رہا ہوں کیا ہے سا لگتا ہے تو کسی لڑکی پر بری طرح سے مرتا ہے آئے پر تم کا اسے جان گائے دھتو راکھا کے جوتیش ویدیا جوتیش ویدیا مادل جوتیش ویدیا جوتیش ویدیا تو کیا تم جوشتی بھی ہوں آرے درسل میں جوتی ہوں ہی گانا تو شوکیا گاتا ہوں لا دکھ اپنا سنگرام بھوڑ سنگرام مادل منگل اور شنی میں یود ہو رہا ہے منگل کہتا ہے کہ لڑکی مل کر رہے گی شنیچر کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ملے گی آہا پر لکڑی لڑکی کیا چاہتی ہے اس کے لیے مجھے لڑکی کا ہاتھ دیکھنا پڑے گا وہ ممکن نہیں آہا کیوں کیوں ممکن نہیں ہے تمہارے قبیلے کی ریتی یہی ہے مرد الگ عورت الگ نہیں نہیں جوشتی جی مہرہ جوشتیوں کے لیے کوئی ریت نہیں چلو 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 نا جرا اچھی طرح ہاتھ دیکھنا دھتورہ کھاتے چلو 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 آوے سنگے ہو دریال کیا نام چکا بکتا چڑی چڑکتا دیکھ ادھر اچھی طرح کھڑے رہیے کوئی اندر نہ جانے پائے آرے سمجھ گیا چلو 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 آؤ چلو پلوے سے کھیت کے رکھوالی کیوں کیسی کہیں دھتورہ کھا گے بنانی 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 یہ بہت اچھا جوشتی ہے یہ ترہا ہاتھ دیکھنے چھ چی اسی پرائے آدمی کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ کیسے دے دوں اپمان گھور اپمان نرالے جوٹھی کی بیجزتی ہم اس کنیا کا ہاتھ نہیں دیکھیں مہراج مہراج مجھ کا دیا چرو دھتورہ کھا کے ایک تو ہم دھتورہ نہیں کھاتے دوسرے کنیا چون چکھ ہے بنانی بنانی ہاتھ دکھا دینا کیا دکھا ہے جوشتی ہے جوشتی اچھا تم کہتے ہو تو دکھا دیتی دیکھ دیکھ ہو چی اب آئی نا راستے پر اچھا بیٹا اب تم چلتے پڑھتے نظر ہو کیوں دیکھ کنیا کا ہاتھ اکیلے میں دیکھنا پڑے گا یوتی شویدیا ہے جوتی شویدیا اچھا اچھا تو مائم بائم پھر کب آؤں تم کام کو آنا تو تم سام تک ہاتھ دیکھتے رہو گیا اچھا جوتی جوتی تو ایک ایک بہنے تک ہاتھ دیکھتے رہتی ہیں سامجھا اچھا جوتی جی مہراج شام تک اچھی طرح ہاتھ دیکھنا دھتورہ کھا کے اچھا اب تم جاؤ اچھا جا کچھ دھتورہ کھا اچھا جوتی جی اچھا اچھی طرح دیکھنا بابو 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 تم ضرور آوگے میں نے کہایا نا برانی کہ میں تیجھے دھولی لوں گا ایک دن تک میں تو اچھا تھا کہ مر گئی ہوتی بابو پر میرا دل کہتا تھا میرا دل کہتا تھا میرا بابو بھی میرے بغیر نہ جی سکے گا پہر ہونکے تک آتا تھا واپس چلا جاتا تھا چھوک نہیں چھوک چھوک مادل تم پر مرتا ہے تمہیں مادل پر مرنا ہوگا نہیں 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 مجھے اس کی منوسورت سے نفرت ہے اسے مر جانے دو اسے مر جانے دو مادل کو مر نہیں دو جوستی جوستی ہاں جا مائے کو ٹھیک کر سکتا تھا بیٹا اگر تُو نے اسے کچھ بھی کہا تو تیری ایک آنکھ جاتی رہی گی مائے تو اس کا کو چھپائے گرو بابا مائے تمہیں خوش کر دوں گا میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا اوپائے صرف اس کا ایک ہی ہے وہ میں تم کو بتا سب جا اور وہ ہے اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی جوٹش بابا اکھند اپلم چپلم چپلائی ہون کریں گے تم کنیا کو جوٹش بابا کے پاس چھوڑ کر شانتی کے ساتھ چلے جانا ہاں 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 سنو سنو بابا یہ اپائے میرے سامنے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن تم لنگڑے ہو جاؤ گے کنیا لولی ہو جائے گا بابا 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 مجھے دیکھنے دو بابا دیکھنا ہی چاہتا ہے ہاں تو دیکھ پہاڑ کے اس پہاڑ سے دیکھنا مگر ایک شرط پر کیا تجھے کچھ بھی نظر آئے مگر تو اپنی جگہ سے ہلنا مت کیا نظر آئے گا جوستی بابا تجھے نظر آئے گا خون کے بعد پہلے میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد کنیا جا رہی ہے کنیا جا رہی ہے کہاں یہ سب تیری نظروں کا دھوکہ ہوگا آچھا 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 تو یہ جادو ہے خوب سمجھا ہے خوب سمجھا ہے اور بھی سمجھ لے ہاں تبھی کبھی تجھے یہ دکھائی دے گا ہمارے بدن ہون کر رہے ہیں اور آتمائے جا رہے ہیں اور کبھی تجھ کو یہ دکھائی دے گا کہ ہماری آتمائے ہون کر رہی ہیں اور بدن جا رہے ہیں دھہرو 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 دوستی بابا اگر آتمائے اور بدن دونوں ہی جا رہی ہو تو تو سمجھ لینا بیٹا ہی تیری نظروں کا دھوکہ ہے چپلام چپلائی چپلائی چلو چھرنا بھاگ چلے ہائی دیا یہ تو بھاگنے کا موسم ہے ادھر اپلام چپلام چپلائی ہون کے بعد بیجنر بنانے بھاگ جائیں گے ادھر اپن ہون کے بگری بھاگ جائیں گے ہائی دیا تم چلے جاؤ یہاں سے کوئی دیکھ لے گا چلے جاؤ یہاں سے میں اتنی بار کہا کہ تم بھاگ چلو تم ایک بار تو کہو آؤ بھاگ چلو ہائی دیا جرنا یہ کس سے بھاکتیں ہو رہی تھی دھتورہ کھاکے ہائی دیا میں تو کبھی دھتورہ نہیں کھایا اور نہ کسی سے باتیں ہوئی تھی تو یہ کون کہہ رہا تھا آؤ بھاگ چلو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہائے تو کوئی نہیں پر تم جھوڑ بھاکتی ہو میں نے خود اپنے کان سے سنا ہائی دھتورہ کھاکے تم چلے جاؤ کسی ویاد کو دکھاؤ ہائے کیوں آئی یہاں مت رکھو آ رکھو یہاں چونہ رکھو ہاں تو جھرنا تو کہہ رہی تھی کہ میں وید کو دکھاؤں ہاں تمہارا بھیجا بول رہا ہے میرا بھیجا ہاں اس لیے کہ تم دن رات بنانے کے ساتھ بھاگ جانے کی سوچتے رہتے ہو اور یہ آواز تمہارے بھیجے سے آئی سمجھ گئیا سمجھ گئی آئے 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 جھرنا تیرے کو تو تھنڈی لگ گئی ہے اور وہ بھی بڑی جبردست تیری ایک ایک چھینک دو دو چھینک کے برابر ہے آئے سیہاں کہیں تمہیں ابھی چھنڈی نہ لگ جائے جو جلدی سے جا کے دھوم میں بیٹھو جھرنا ہاں تو اتنا خیال کن کرتی ہے میرا اس لیے کہ تم میرے ہونے والے بہنوں ہی ہو اور بنانے میری بہن ہے نا آہا آہا نسے آگئے نسے آگئے میں کہتا ہوں اچھاں بھی تنہے بتا دیا جھرنا میں باہر دھوپ میں جا کے بچتا ہوں دھا تناکھا کے آہاں آہاں تنہی میں دنیا کو جھوڑ میری گلی آئی رے لارہ نب پا لارہ لپا لکھوڑی رکھ جا ایلی تپا ایلی تپا تو پھاڑ جا ساہا آگیا بیٹا ہاں مہراج بیٹی کو بھی لایا ہے بیٹی مکہو بیٹی مہمکہ کو ہوا ہم کریں گے اور تم سمجھنا تم کر رہے ہو تمہاری تو چھاتمہ ہماری مہن آتما میں سمجھ جائے گی بی لڑکی ہماری طرف کھچ کر آئے گی اور تم سمجھ جائے کہ تمہاری طرف کھچی چلی جائے اچھا مہاراج اچھا اچھی طرح پیار کرنا دھتورہ کھا کے ہاں بیٹا اب جاؤ تم پہارتز پارچ سے دیشنا ہماری جوتی شریدیا کا چمسکار نہیں 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 مہاراج مائی تو یہی بیٹھ گیا بیٹھ جاؤ جنگرے ہو جاؤ گے باپے بنانے ڈھبرانا نہیں سمجھنا مہیں ہوں ہاں اچھا ماں چلا آؤ کنیا آؤ کنیا تم یہاں پر بیٹھو اہاں پر بیٹھو کنیا کیوں بابو اب لم چپ لم چپ لائے جوتھی کب سے بن گئی کیا کیا نہ کیا عشت میں کیا کیا نہ کریں گے اپنا زمی ڈھوڑی سپیرا بنا اور بنانیں اب تمہ liberation کا چھ سارا جا تو هاہ رہا ہوں اچھا ٹھیک چھ سار 생겼و کا بنا ہوا جوشتی ہے نا ہاں جی یہ تو اپنے باپ چپلن چپلقارس에 باج یا دھتورہ کا کا آہا ہے ہاں تھا کہ خدا ہے تب بھی تو اس squad socialistی ہے دیکھو 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 Beatles او کس طرح چھوکری کے دل میں کوت کوت کا میرا پیار بھر رہا ہے دھتورا کھا اپلم چپلم چپلائی او کالی کلکتے والی اے سندری مہنی مورت والی میرین آنکھوں میں دیکھ آنکھوں میں دیکھ ارے مادل یہ آنکھا باقا تو بنانی سے پیار کی باتیں کرے ہیں ارے سردار تم نہیں سمجھتے ہو یہ اپلم چپلم کا معاملہ ہے دھتورا کھا کے پر پیار میں کر رہا ہوں دھتورا کھا کے گلتو نہیں ہو گیا ہے دھتورا کھا کے اے گن بھینگن تلی سلیگن ساوا پیلا ڈھکرا چھو تمہیں میری پنہ نہیں پڑے گا چھوڑ دے نکھرا چھو دیکھ وہ جوتشی نے بنانی کا ہاتھ پکڑ لیا ہردار چپ رہو نا ہاتھ اس کا پکڑا ہے پر بنانی یاد تو مجھے ہی کر رہی ہے دھتورا کھا کے ارے یہ اُلٹا جوتشی ہے آقا باقا کیوں وہ پیار کی باتیں تیرے سے کیوں نہیں کرا تھا آہا سردار میں تمہیں ایسے سمجھاؤں سب بڑے بڑے جوشتی ہے ایسا ہی کرتے ہیں جیسا آقا باقا کر رہے ہیں دھتور رکھا کے یہ ہی موقع ہے بھاگ چلو بابو اگر اپک ان لوگوں نے تمہیں پکڑ لیا تو ماغ ہی ڈالیں گی نہیں نہیں بنانی اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا میرا دل رہا ہے تم میرے پیچھے پیچھا وہ بھاگ رہے ہیں مادل نہیں نہیں سردار وہ بھاگ نہیں رہے ہیں وہ تو وہیں بیٹھے ہیں میرا پیار کا کا کر رہے ہیں اپلن چپلن چپلائی دشمن کی شامت آئی اپلن چپلن چپلائی چھو 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 وہ تو بھاگ بھی گئے یہ ہی تو مجھے کی بات ہے سردار تم سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے ہو کہ وہ بھاگ گئے ہیں بھاگ ہی نہیں ہے وہیں بیٹھے ہیں میرا پیار اور بھی پکڑ کر رہے ہیں کیوں بھائی تو تو راکھا کے مادل وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں سردار کہیں گئے ہی نہیں تو واپس کے آئیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے منتر پڑ رہے ہیں تو منتروں کی آواز کیوں نہیں آتی آواز آ آ آ آ آ آ تو نہیں آتی آ آ آ جب کبھی نہیں آئے گی مادل تیرے پاگلپن نے میرے کو بھی مربایا جانتا ہے تو وہ جہ تھی کون تھا کون ہے سردار کیوں کیوں کیسی کہیں کیوں کیسی لگی موسیقی 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 آپ لوگ مجھے گھرے ہوئے کیوں میں میں کہوں ہوں بھی رکھیں آپ کی دیکھ پاس ہو جائے مگر مگر میں کون ہوں کون ہوں میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے آپ بھٹا بھی کیوں نہیں آرام کیجئے آپ کو آرام کی سکت ضرورت ہے راج کماری میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے میرا کون ہوں بھٹا بھی کیا ہوں معلوم ہوتا ہے ان کے دماغ پر کوئی گہری چوٹ لگی یہ اپنی بیتی ہوئی زندگی بھل گئے انہیں کچھ بھی یاد نہیں میں کون ہوں تم کون ہو میں کہا ہوں یہ کیا بک رہے ہو مادل یہ میں یہ میں نہیں بک رہا ہوں سردار بنانی بک رہی تھی جب گاؤں میں اسے ہو سایا تو ایسی باتیں کرنے لگی میں سمجھا اس کا بھیجا خراب ہو گیا ہے تم کون ہو میں کون ہو بک رہا ہوں بک رہا ہوں یہ بتا وہ بھاگی کیسے سردار وہ ہی تو بتا رہا ہوں وہ کیسے بھاگی اس نے مجھے خوب اللہ بنایا کہنے لگی کہ واہ 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 تم کون میں کون اور جھت سے بولی کہ میں بن جاؤں گی قدلباس قبیلے کی رہنی قرآ 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 اور میں بن جاؤں گا جنگ بہادر قبیلے کا بادشاہ مختاور جنگ بداور بتائیے اور بولی کہ پھر ہم دونوں کی سادھی ہو جائے گی آہا ہا ہا سردار میں تو یہ سادھی کا نام تھنتے ہی بے ہوس ہو گیا ایسا بے ہوس ہوا ایسا بے ہوس ہوا کہ بالکل بے ہوس ہو گیا جب ہوس میں آتا ہوں تو کیا دیتا ہوں بنانی کے جگہ تم گھرے ہو دھتو رکھا کے آئے بنانے بے نانے یہی بولی تم کون ہو میں کون ہوں میں کہا ہوں میرا نام کیا ہے میں کہا گیا میرا نام کیا ہے آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں میرا نام کیا ہے میں کون ہوں آپ ہیں سنگل دیت کے راج کمار راج کمار میرا نام آپ کا نام بھاغن بھاغن ہم ہے رتنپور کی راج کماری چیت پالی لیکن میں یہاں آپ کے پاس کیوں آپ مزاق کر رہے ہیں راج کمار ہم دونوں بھاغن پور کی شکارگاہ میں ملے اور پہلے ہی ملاقات میں آپ کو ہم سے اور ہم کو آپ سے پیار ہو گیا اور اب ہم دونوں کی شادی ہونے والی شادی آپ سے موسیقی 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 ہاں شوک شوک آنکھیں مجھ گو گلا رہی ہے جب دل سے دل ملیں گے کھڑیاں وہ آ رہی ہیں موسیقی موسیقی تجھ کو گلا رہے ہیں جب دل سے دل ملیں گے گھڑیاں وہ آ رہی ہیں دل میں ہے گھڑ گھڑی تھی آنکھوں میں روشنی تھی نیٹھے سے بے قراری دھڑکن نہیں نہیں تھی دل میں ہے گھڑ گھڑی تھی آنکھوں میں روشنی تھی نیٹھے سے بے قراری دل میں ہے گھڑ کن نہیں نہیں تھی آہاں آہاں شوق شوق آنکھیں تجھ کو گلا رہی ہے جب دل سے دل ملیں گے گھڑیاں وہ آ رہی ہیں موسیقی آواز دے رہی ہے पलकیں छुके छुके सी کچھ तुम से कह रही है साथें रुके रुके सी آواز دے رہی ہے पलकें छुके छुके सी کچھ تم سے کہہ رہی ہے ساتھیں رکی رکی تھی آہاں آہاں شوک شوک آنکھیں تجھ کو بلا رہی ہے جب دل سے دل ملیں گے گھڑیاں وہ آ رہی ہے آہاں 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 موسیقی 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 ملاک ہوں بے گانا ملاک ہوں بے گانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا پرست ہو تو آ جانا پرست ہو تو آ جانا اپنے ہی ہاتھوں سے میرے دنیا مٹا جانا اپنے ہی ہاتھوں سے میرے دنیا مٹا جانا تم روٹ کے مت جانا تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا مجھ سے کیا شکوا مجھ سے کیا شکوا کروں گی تمہاری نہیں اپنی مدد تم پردیشی کو چاہتی ہو میں راج کماری کو ہمارے راستے دو ہیں لیکن منزل ایک جانا چلو بھاگ چلے ہائے دیوانا جب دیکھو بھاگ چلیں بھاگ چلیں کبھی پیار کی بات بھی تو کیا کریں ہائے دیوانا وہ ابھی مجھے ہی کرنی ہوگی مجھے تو شرم آتی ہے ہائے دیوانا جانا پیار کی باتیں کریں گی لیکن پہلے بھاگ چلو مات اللہ رہا ہے ہائے دیوانا جلدی سے کہیں چھپ جا چلو جرنا اری اوہ جرنا اری بنانی کہاں ہے انہاں دن کو دکھتی ہے نا رات کو کہیں چھپ کے رو رہی ہوگی وہ آنکھوں سے پانی برسا رہی ہے اور یہاں سینے میں آگ لگی ہوئی ہے صویل سے دو گھڑے پانی پی گیاں دھتورہ کھا کے پیاسی بجھنے میں نہیں آتی پانی ہے میں تمہیں زیادہ پانی نہیں پینے دوں گی کیوں ہونے والی سالی ہونے والے بہنوئی کا ہونے والی شادی سے پہلے ہی کتنا خیال رکھتی ہے اری ذرا بنانی کو بیتر سمجھا دھتورہ کھا کے فس گیا اری دھرما یہ مکہ پھوڑ تو رہے تو میں مر جاؤں گا ہائی دیوانا یہ مکہ کہہ سے پھوڑوں یہ تو میرے باپ کے باپ کے باپ کی نشانی ہے وہ میرے لئے چھوڑ گئے اری وہ تمہارے باپ کے باپ باپ تو کمک مر گئے لیکن یہ مرتے کے لئے جندے کو مت مار رہا میں تو مر جاؤں گا نہیں تمہیں تو کہتے تھے میں تمہارے لئے مر بھی جاؤں گا اری تمہارے لئے تو میں جان بھی دے دوں گا لیکن مٹکے کے لئے نہیں یہ مٹکہ پھوڑ دونے تو میں مر جاؤں گا ہے ہے کریں ہی تم اندر نہیں جا سکتے بابا گرو freelancer نہیں جا سکتے بیٹا موسیقی 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 تمہارا پیار دیکھ سے بھی چاہتا ہے کاش میں تمہارا ہوتا ہوں تو میرے ہو میرے ہی رہا مہارا جا بوم بوم بولا ناس بول بیٹی آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ زبان ہماری ہے شبد تمہارے ہیں تمہاری سچ آتما ہماری مہن آتما میں سما گئی ہے بول بابا رہے ہیں پیار تو کر رہی ہے بیٹی جہے سرگے سوزت ناشنی جہاں پھروسہ سہاں اڈلی دوسا بیٹی ایدھر آ مہاراج راج کمار کے دل میں کیا زیادہ جاکتے جاکتے سو گئے اب کیا ہوگا کچھ کریں گے کچھ کریں گے صرف ایک ہی اپائے ہے وہ کیا مہاراج اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی مطلب یہ کہ ہم ابھی اسی وقت رات ہمار کو ندھی کنارے لے جا کر سب ترشی کے درشن کرائیں گے یعنی کہ دن کو تارے دکھائیں گے بیٹی اسی کو کہتے ہیں اپلم چپلم چپلائی بوم بوم بولونات مہاراج ایدھر آو بیٹی شمشیر سیم راج کمار کو سب ترشی کے درشن کروا کے مہاراج اپلم چپلم چپلائی حوان کریں گے واہ 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 آہ 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 تو یہ اپلم چپلم چپلائی حوان یہاں بھی شروع ہو گیا ہاں بندیری سمجھ لو راج کمار گیا آپ کے ہاتھ سے پردیا کھو گاڑی جا رہی ہے بھائی تو یہی دیتا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے تمہیں نہیں معلوم گاڑی ہماری اورا رہی ہے آج یہ نہیں نہیں گاڑی اُس سور جا رہی ہے میرا بیڑا بھی سی ترے گھرک ہوا تھا حرک صرف اتنا ہے کہ تب حوان کرنے والا تھا وہ بھجل اور اب ہے بنانی تم نے تو بنانی کو مار ڈالا تھا نا جی ہاں بالکل مار دیا تھا چان سے مار دیا تھا گولی سے مار دیا لیکن وہ مستر زندہ کیسے ہوگی بہتر ہے راج کمار یہ اُسی سے پوچھئے مجھے نہیں معلوم مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ ایک دن مرے گی ضرور چاہے سو سال بعد مرے مجھے تو اتنا معلوم ہے مجھے تو اتنا معلوم ہے بہتر ہوتا ہے جلدی چلے جاؤ کہ تم پر بھی اس کا فائلہ پڑ چاہے جاؤ بھائی جاؤ کون ہے آپ دو دو پر دے سی ایک راس کیلی آفتا چاہے بیٹی میری بیٹی آلی بیٹی آپ کی بیٹی شاید آپ سے بچھا چکی ہے ہاں بیٹی بیس برس ہوئے ان کی بچی ان سے جدہ ہوئے اب تمہاری عمر کی جس بچی کو یہ دیکھتے ہیں انہیں اپنی بچی سمجھ کر دھوکہ ہوتا ہے نہیں لامو نہیں اس بار میں نے دھوکہ لکھایا ارے جلا دیکھو تو یہ تو میری وہی بچی ہے جسے آج سے بیس سال پہلے میں نے منحود سمجھ کر اپنے ہاتھوں سندوک میں بند کرکے ندی میں بہا دیا تھا سندوک میں بند کرکے ندی میں بہا دیا تھا اور وہ سندوک بنجاروں کے ہاتھ آیا چاہم تمجار دھوک Ki Paaram کا مgieslya اب میری سمجھ میں آیا میری باپا مجھے مل گئے باپا باپو باپو میرے باپا مجھے مل گئے میرے باپا مجھے مل گئے اور تم تو مجھے بلکر بھی نہ مل سکی یہ تمہارے ستاتھی کون ہے بیٹا بتاتے ہوں بابا اب تمہیں بتاو بابا کیا دوا کرو ان کی جس دیماری کی کوئی دوا نہ ہوگی اس کی دوا خود بہوا دے میری جیبن آشا تو تیر جاترہ سے پوری ہوئی لاکھوں من دو اور دعاوں کے بات میں نے تمہیں پایا تھا بیٹا تمہاری جیوان آشا بھی شاید تیر جاترہ سے ہی پوری ہوگی سچے دل سے بھگوان کو پکار نہ بیٹی یانا یانا تم نے مجھے سچے دل سے پکارا اور میں آگیا چلو بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو تمہا کے لے بھاگ جاو ورنہ مارے جاؤ گے جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا چلو اس پیپی میں چھپ جاؤں نہیں نہیں میں اسے نہیں توڑوں یہ میری ماں کی ماں کی نشانی ہے ارے یہ تمہارے ماں کے ماں کے ماں کی نشانی ہے اس لیے تو اس میں چھپا کر تمہیں لے جاؤں ابے او چور او چور کے بچ کے یہ میرا مکتاو تھا کے لیے جا رہا ہے ہاں ہاں جاؤں لے جاؤں سب کچھ لے جاؤں مجھے سوائے بنانی کی اور کچھ نہیں چاہیے دھتورہ کھا کے جاؤں اچھا ارے جاؤں نا بنانے بنانے کہاں ہو بنانے بنانے موسیقی بنا دے بنا دے بنا دے پربو جی تو بگڑی غریب کی بنا دے پربو جی بنا دے او نمشوار او نمشوار او نمشوار او نمشوار او گھری کے بھولے شنکر آئی تیرے جاؤں بنا دے بنا دے بنا دے پربو جی تو بگڑی غریب کی بنا دے پربو جی بنا دے بنا دے پربو جی بنا دے بگڑی بنا دے پربو جی بنا دے اوہ بگڑی بنا دے اجمیر بنا دے پربو جی بنا دے پربو جی بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے پربو جی بنا دے 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 چھولا چھولا کیا کہا بابو چھولا کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا بابو کہاں دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا یاد کرو بابو کہاں دیکھا تھا وہ لوگ بھی تو اسی طرح سے چھولا کرتے تھے کہاں لوگ کون تھے یہی تم مجھے بھی یاد نہیں آیا تھا کون تھے بولو کون تھے بولو بولو کون تھے بولو کون تھے بابو یاد کرو بابو بانیا موسیقی 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 چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار میں بندانی کو اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کروں گا چھوٹے سرکار آپ کے بین کی سچائی ہم نے تو مان لی بگر مادل نہیں مان سرکار پیار شبنام ہوتا ہے لیکن وقت آنے پر شولہ کی بن جاتا ہے موسیقی 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 ماما 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 موسیقی برامنوں کے ریت کی انسار بیجن اور بنانی کی شادی ہو گیا ان دونوں کی جوانی میں ہی موت ہو گیا میں سمجھا وہ ہمیشہ کے لیے چلے گیا لیکن کیا معلوم تھا پچیس سال کے بعد بیجن اور بنانی نئے جنم اور نئے نام لے تک کسی مہل کو آباد کریں لیکن اپنے مکو کو نہیں پہچانے کیوں؟ کیسی کہی؟ موسیقی موسیقی